آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسمبلی سے پی ٹی آئی کا باہر آنا سیاسی گفتی تھی یہ سوال تھی ہی مہینے پرانے ہو گیا ہے تو نیا سوال کر کون سی اسمبلی ہم؟ نیشنل اسمبلی کی بات چڑھ رہی ہے اب تو پرانا فیصلہ ہو گیا ہے اس کے اوپر دو رائے موجود تھی اس وقت بھی دو رائے موجود تھی انمریکان میں اب بھی دو رائے موجود اصلاح کی بات ہو رہی تھی اور پھر وہ جو سسٹم جب اوپرسی اس کو ورڈ داکھ دے رہے گا کیا اس کے بغیر الیکشن آپ کو کاملی قبول ہوں گے سارا؟ دیکھیں یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے پاکستان کے ان لوگوں کو جو اپنے حلال رزق کمانے کیلئے ملک سے باہر جاتے ہیں وہاں جا کے وہ نہ صرف اپنا اپنے خاندان بالوں کی کفالت کرتے ہیں بلکہ اتنی بڑی تعداد میں باہر سے وہ سرمایہ پاکستان بھیجتے ہیں کہ اگر وہ نہ بھیجیں تو پاکستان جو ہے وہ چلی نہیں سکتا اس وقت چل رہا ہے ان لوگوں کے اوپر اور جو لوگ میں بھی ایک وقت میں اوورسیز پاکستانی ہوتا تھا جو ملک سے باہر ہوتے ہیں اس وقت پاکستان سے ابلوطنی کا جذبہ اور زیادہ شدید ہوتا ہے اس کے اوپر قانون بھی بناوا تھا سپریم کورٹ کی پرانی ورڈک موجود ہیں آج سے کوئی چھ سات سال پہلے کی سپریم کورٹ کی ورڈک موجود ہیں کہ ان کو یہ حق دیا جائے اور یہ بہت بڑا ظلم کیا گیا ہے اس حکومت نے ان سے جو یہ حق چھینا ہے ووٹ ڈالنے کا یہ بہت بڑا ظلم ہے لیکن کیا الیکشن میں اس کے باوجود جائیں گے بلکل جائیں گے میں نے آپ کو اپنی پوزیشن بتا دی کہ ہمارے خیال میں ہمارے وقلہ کے مطابق نہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس توہین کا توہین عدالت کا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے یہ ضرور چھیک بات ہے کہ الیکشن ایٹ کے اندر یہ اختیار دیا گیا لیکن بڑا مروجہ اصول ہے قانون کا کہ آئین کے اندر اگر کوئی چیز ہے اور اس سے کوئی قانون میں کوئی چیز متسادم ہوتی ہے تو جو آئین میں لکھا ہے وہی حاوی ہوتا ہے تو اختیار بھی نہیں ہے جو کہا گیا جتنے بھی تقریریں کی گئیں وہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے کوہین کے نہیں آتا تو ہمارا جو پہلے تھا موقع وہ آج بھی ہوئی